اسلام علیکم تو آج مہران نران میں تیسرا ڈے ہے تو آج لوگ ہم لوگ جا رہے ہیں جیل سیف الملود تو آپ کے ساتھ انشاءاللہ اس کے بھی آج کے سارے ویوز بغیرہ شیئر کریں گے تو آج اسی خوبصورت ویوز کے ساتھ ہم اپنا ویلوگ کرتے ہیں سٹارٹ تو چلتے ہیں پہلے میں نے بریک فاست کرنا ہے سب سے پہلے ناشتہ کر کے آتے ہیں تو اس کے بعد پھر جاتے ہیں جیل سیف الملود کی طرف تو پلان تھوڑا چینج ہو گیا ہے وہ سارے کہہ رہے ہیں کہ جی ناشتہ ہم مدر سے آ کریں گے تو پہلے چلتے ہیں میں نے کہا چلو ٹھیک ہے وہ ہم نے ساتھ تھوڑا سا پریڈ ڈوڈ جیم لے لیا ہے انشاءاللہ راستے میں وہ آج کھائیں گے تو پھر ناشتہ بغیرہ آ کریں گے تو چلتے ہیں جی آج یہ ہماری جیپ آگئی ہے اب جیپ میں بیٹھ کے تو پھر اپنا سفر آگاز کرتے ہیں سفر کا تو چلتے ہیں جیل سیف الملود یہ جیل کا بورڈ لگا ہوا ہے ہمیں یہاں سے وہ ہوتے 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 وہ اوپر پہاڑ کی دوسری طرف جانے ہیں جو ابھی تک کا جو راستہ ہے وہ تو ابھی تک تو صحیح راستہ جا رہا ہے لیکن آگے جو راستہ میں سنا ہوا ہے وہ بہت ہی ہوتا ہوا ہے کافی آگے راستہ جو ہے نا وہ خراب ہے چلتے ہیں دیکھتے ہیں جیتنے کو راستہ جب میں کیسا ٹرائے گئے جو جا رہا ہوں تو ابھی تک جو راستہ وہ تو صحیح ہے یہ اب چڑھائیے چڑھنی شروع ہو گئی ہے ابھی تک بھی راستہ صحیح ہے ابھی تک بھی راستہ صحیح ہے ملے کارکے جنیشو بھپر ملے کارکے جو اٹھر کی بھی ریشیئر ہے وہ شروع ہو گئی ہے وہ پاکے ہم نے جانا ہے وہ پاکے ہم نے جانا ہے وہ People's Day تک بھی بند کری ہے اب راستہ جو ہےنا وہ تک بھی بند کریئے ہیں تک تک دا راستہ شروع ہو گئ ہے اب میرا خیال ہے کہ یہاں سے آگے صالح کر راستہ ہمارا ہی توکتا ہوا ہے یہ ہم اتنی انچائی پہ ہیں بہت نیچے سے ہم مول آئے ہیں اب راستہ آگے سارا ٹوٹا ہو رہا ہے اچھا تو خان بھائی ہے اتنی ہائٹ پہ آگے جگہ خان بھائی کہ آپ نے بات سنی ہے کہ ہمارے ڈیپ ڈرائیور ہیں بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساتھ ہزار فٹ اونچی ہے دیکھ جہاں پہ جا رہے ہیں یہ اب راستہ اور جویں جویں گاڑی اوپر جا رہے ہیں یہ راستہ خراب ہوتا جا رہے ہیں یہ گلیشئر یہ گرا ہوا ہے برف کا گلیشئر یہ خطرناک ہے جگہ جنگان ہے گاڑی جگہ خان بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ گلیشئر کے پاس ہم کھڑے نہیں ہو سکتے راستہ یہ خطرناک ہے کیوں خان بھائی کہہ چیزہ خطرناک ہے اس پر جگہ خطرناک ہے جگہ خطرناک ہے وہ پتھر آتے ہیں پتھر آتے ہیں پتھر آتے ہیں سفر مہارا جو ہے وہ اوپر جا رہے ہیں اور ادھر دوستوں نے بریڈ اور جیم کھانا شلو کر دیا لما ہے کیوں ہمہے دنیا کار یہ بتانا چاہتے ہیں ہم خطرناک ٹریک پہ بھی کھانا پینے نہیں چھوڑتے ہیں یہ کچھوڑی پہ پہ lí کے چانن میں ہے تو یہ رہ이 ہے یہ زنداد لاؤ صومت میں رہے ہیں یہ کھانا پینے خطرناک ٹریک پہ بھی نہیں چھوڑتے ہیں یہ ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں آپ کے چینل کے خطر تھیک ہے توتا ہو وہا ہے پھول سوях کے falair جو جو اوپا جا رہے ہیں ماشاءاللہ خوبصورتی میں بھی اضافہ ہوتا ہے دیکھیں یہ جس ٹکٹہ ہٹ رہے ہیں اور ہم ادھر جیم اور بریڈ کا سلائس کھاتے ہو جا رہے ہیں خان بھئی ان جگہوں میں کوئی جانوروں گئرہ کبھی ہوتا ہے کون سا جانور ادھر کوئی دیکھ رہے ہیں بابی شہر بھی ہے جنب بھی ہے یہ خان بھئی بتا رہے ہیں کہ ادھر مارک اور شیر اور کیتا بھی ادھر اکثر دیکھا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خطرناک جگہ ہے یہ جگہ پہنچ چکے ہیں نیچین سیپر ملوک پہ یہ اوپر کا بھی ہوا ہے یہ ادھر کی تکلیشیہ رہا ہے آپ نے سیٹنگ نہیں کی چلتے ہیں آگے جا کے پھر آپ کو آگے سے بھی دکھاکتے ہیں تو لیک پہ ہم پہنچ چکے ہیں سیپر سے اتر ہیں بھائی سارے ہم لوگ تو چلتے ہیں آگے یہ آپ یہ دیکھتے ہیں یہاں پہ سردی کام ہے آگے جا کے آپ کو کلوز ڈیو بھی دکھاتے ہیں تو یہاں پہ جی ادھر کھانے پینے کا بھی انتظام آتے ہیں یہ ادھر چھوٹ چھوٹے ہوتل وغیرہ بنے ہوں ہیں بزار ہے اب قیدہ چھوٹا ہیدھر کہ ہم لوگوں کی اچھے طریقے سے چھیلت آتے ہیں ٹھیک ہے کھال بھی اتاتے ہیں ساتھ ریٹ وغیرہ ادھر میرا خیال ہے کہ زیادہ ہوں گے جیسے ہمارے حکمران اتار رہے ہیں تو چلتے ہیں آپ آگے لیک کی طرف نیچے جا رہے ہیں اور یہ دیکھیں رہی ماشاءاللہ یہ اب تھوڑا سا کلوز آئے ہیں ابھی وہ آگے بھی جاتے ہیں نیچے ادھر سے بھی آپ کو ویو دکھاتے ہیں ماشاءاللہ بیوٹیفول یہ ابھی نیچے اتر رہے ہیں یہاں سے سیڑھیوں سے چلتے ہیں ادھر آگے نیچے ہم لیک کے بلکل کلوز آگے ہیں یہ لیک کے باہر پانی آ رہا ہے نیچے سے اور یہ لیک کا ویو دیکھیں ماشاءاللہ یہاں نیچے آئے ہیں تو ادھر تھنڈی ہوا ہے ادھر بیوٹیفول اس کی ہم نے جو طریف سنی تھی یہ واقعی لیک اس طریف کے قابل ہے بہت ہی خوبصورت نظارہ ادھر تھنڈا پانی گلتا ہوا آرش لیکن یہاں پہ یہ بوٹنگ بغیرہ بھی ہے اور اس کی جو ہسٹری تھوڑی سی مجھے پتا ہے نا اس کی ہسٹری تھوڑی سی یہ ہے کہ اس کی گہرہی آج تک کوئی نہیں دیکھ سکا یہ ناپ سکا ہے کہ کتنا گہرہ پانی ادھر ہم لوگ یہ بوٹنگ والوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ کتنے چارجز بغیرہ لیتے ہیں اور ان کا کیا ہوتا ہے ویزرڈ کا جی خان بھئی کیا ادھر آپ لیتے ہیں پیسے بوٹنگ کے دو راؤنڈ ہے ہمارے پاس بھئی بوٹنگ والوں کے پاس آئے ہیں ہم اس وقت کھڑے ہیں جیل سیفل ملوک میں اور ہم اس میں یہ بوٹ کھڑی ہیں جو بوٹ چلاتے ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بوٹ کا کیا ہم سے چارج کہتے ہیں اور اگر کوئی بھی ویزٹر آتا ہے تو ان کے ساتھ ان کا کیا سلوک ہے ہمارے پاس دو راؤنڈ ہیں ایک سیدھا ایک سرکل راؤنڈ سیدھے پہ جاتے ہیں اس کا تین ازار پہ دو راؤنڈ لگاتے ہیں پھر بسٹے دے ہیں پھر سیدھے پاس لے کر آتا ہے جو اگر ہمارے چینل کے طرح آپ سے آتا ہے آپ کو بتاتا ہے کہ ہم نے فلان چینل پر ویڈیو دیکھی ہے تو ہم لوگ اب بوٹنگ کرنے کے لئے جا رہے ہیں اب ہم لوگ سارے فرینڈ وغیرہ بوٹ میں بیٹھ رہے ہیں تو پھر چلتے ہیں اندر کا ویزٹ کرتے ہیں تو آپ یہ بوٹ کی جو کنڈیشن ہے وہ دیکھ لیں کافی ہے ماشاءاللہ اچھی بورڈ ہے صفائی کا انہوں نے خاص خیار رکھا ہے تو اب چلتے ہیں ہم بھی اپنا جو ہے نا وہ بوٹنگ کا سفر اور ایکسپیننس آپ سے شیئر کرتے ہیں تو لے دیئے بورڈ چل چکی ہے سٹارٹ ہو چکی ہے یہ سارے ہم لوگ بیٹھے ہیں اور یہ ہمارے بیجان ہیں جو بورڈ کو چلا رہے ہیں ہائی سار بڑا ہے تو یہ بھائی جان جو مارے ساتھ جا رہے ہیں جی بھائی جان آپ کا کیا نام ہے میرا نام شفیق شفیق بھائی یہاں کی جیل سیفر ملوک کی ہسٹری کیا ہے یہ ہمیں گائیڈ کریں یہ ہسٹری جو ہے آپ کے سامنے جیل سیفر ملوک کی یہ کیسے بنی ہے یہ قدرتی بنی ہوئی ہے نہیں اس کے بارے میں مشہور ہے یہاں دن آتے ہیں پریاں آتے ہیں پریاں آتے ہیں پریاں آتے ہیں اور ہم لوگ اپنے دوستوں سے بھی ایکسپیئنس پوٹی ہیں جی بھائی جان آپ کو کیسا لگ رہا ہے بورڈ میں جی ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے بہت مزا آ رہے ہیں اور یہاں سے جانے کو تیز بھی نہیں کرتا جی بھائی جان آپ بہت اچھا لگ رہا ہے جی بھائی آپ یہاں ہی نہیں ہے بہت بڑی اصلحسا یہاں ہی بڑی تیز بورڈ شاہ لگ رہی ہے جی بھائی آپ یہ بہت اچھا ہے ہمارا پاکستان بہتی پیار ہے جی ہی صاحب پہاڑوں پر برف ہے اور آپ بھائی جان جی میں سب سے پہلے شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں یہ ادھر جو ادھر عوام ہے ادھر کی رہنے والی ہیں خاص طور پر ہمارے یہ کشتی والے بھائی جان انہوں نے بڑا اچھا کاپ روڈ کیا ہمارے ساتھ اور ہمیں وزر کروا رہے ہیں اور بہت پیار اور محبت والے لوگ ہیں تو ان کا کوئی مثال نہیں ملتی اور ہمیں اس کے دلکش نظارہ جو جیل سیف الملوک کا یہ کروا رہے ہیں تو بہت اچھا ویو بھی بہت اچھا ہے اور لوگ بھی بہت اچھے ہیں اور ہم دنیا کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان عمر اور پیار کا ملک ہے یہاں آئیں ٹوریسٹ آئیں یہاں آئیں سیر کریں وزر کریں اور سیر و تفریق آف روگ دیں یہ تو بات بالکل بھائی جانے جگہ تو ادھر بہت خوبصورت جگہ ہے یہاں پہ جو ہمارے بورڈ والے بھائی جان ہیں انہوں نے بھی مارسد کافی کورپرٹ کیا ہے اس کا پانی بھی کافی تھنڈا اس کا پانی جو ہے وہ بھی کافی تھنڈا پانی ہے فل انجوائے ادھر آپ کر سکتے ہیں آکے ہم بورڈ میں بیٹھے ہیں تو اس کی رئی سے آپ یہ گلیشیر جو ہے نا وہ بلکل کلیرلی نظر آ رہا ہے بہت ہی بورڈ سے خوبصورت نظار ہے امید ہے کہ جو ہم نے وہ اپنے برف گلیشیر پہ جانا ہے تب تک اس کا نظارہ اور اچھا ہمیں نظر آئے گا ابھی ہم لوگ نیچے اتر گئے ہیں بورڈ سے اب چلتے ہیں اوپر گلیشیر کی طرف دیکھیں جی یہ گلیشیر آئیدر پگلا ہوا بیچ پیچ میں سے یہ پگل چکا ہے لیکن یہ کافی آتا کبھی ٹھیک بھی ہے اب یہاں سے دیکھیں آپ اب ہمیں وہ جو ہے نا گلیشیر وہ بلکل کلیرلی نظر آ رہا ہے یہ اب وہاں سے وہ والے پوائنٹ سے ہم ہی اس پوائنٹ پہ آگئے ہیں یہ آپ دیکھیں آویو ماشاءاللہ وہ اب آپ گلیشیر چیک کریں ہمارا پاکستان جو ہے وہ بہت خوبصورت کنٹری ہے دیکھیں ماشاءاللہ میں برف جو ہے وہ ادھر بھی مل گئی ہے اور نہ تو یہ دسمبر میں نومبر دسمبر جنوری میں ادھر ملتی ہے لیکن دسمبر میں بھی ادھر برف ہے تو اب ہم لوگ بورڈ پہ واپس بیٹھ کر جا رہے ہیں اس سائیڈ پہ ادھر چلتے ہیں تو یہاں جی خان بھئی ادھر اگر کوئی میرا ویڈیوز دیکھ کے تو آپ کے پاس ادھر آئے میرا چینل کا نام لے تو آپ نے اس کے لئے خصوصی ڈسکاونٹ ہو گیا تو جو بھی میری ویڈیو دیکھ کے یہاں پہ خان بھئی کے پاس آئے میرا چینل کا سفیان شیخ ویلوگز کجرہ مالا کے نام سے جو ہے وہ آکے بھائی کو بتائیں تو بھائی دیگر بورڈوں کی نسبت خصوصی ڈسکاونٹ آپ کو انشاءاللہ یہاں سے ملے گی بھائی ادھر اپنا نام بتا دیں میرا نام شفیق شفیق تو آپ نے ادھر آکے شفیق بھائی کو ڈونڈنا ہے شفیق بھائی کو آپ نے آکے ملنا ہے میرے چینل کا آپ نے بتانا ہے تو آپ انشاءاللہ ادھر آپ کو خصوصی ڈسکاونٹ کریں گے ورنہ تو ادھر ریٹس بہت زیادہ ہیں یہ بوٹنگ کے جو آپ نے یہاں کھنا لیکھ کرنا وہ نہیں ہے تو ادھر یہ گوڑے والوں سے تھوڑی سی بات کی گئی ہے تو انہوں نے بتایا ہے کہ وہ راستہ جو ہے نا وہاں سے ہوتا ہوتا ایسے پہاڑ کے وہ جو پہاڑ کی ہے چھوٹی اس کے اس سائٹ پہ ہے انسو لیک جو ہے جو مشہور ہے تو اس کا جو راستہ ٹریک وغیرہ ہے وہ ان سے بات کی ہے ان کے بقول کے چار گھنٹے جانے کے ہیں اور چار گھنٹے واپس آنے کے ہیں تو ریٹس وغیرہ ان گوڑے والوں کے کافی زیادہ ہیں لیکن اس کی جو ٹائمنگ یہی ہے کہ صبح پانچ پر آپ اپنے ہوتلوں سے نران سے نکلیں ادھر آئیں پھر ادھر سٹیہ نہ کریں سیدھا آنسو لیک پہ جائیں تو ادھر سے ہو کے پھر ادھر آ کے سٹیہ کرنا ہوگا تو کریں ورنہ پھر ڈریکٹ ہوتل پہ گوڑے والے بھائی سے بھی بات کرتے ہیں ان سے تھوڑا سب پوچھتے ہیں کہ کتنا راستہ ہے اور ادھر آگے کیا مشکل آتے ہیں آپ ان سے کس بانی جانتے ہیں جی بھائی اسلام علیکم سر یہ جو آسو جین کا راستہ ہے نا یہ ساڑھی تین گھنٹے جانے کے اور ساڑھی تین آنے کے ساتھ گھنٹے سفر ہے اس میں گوڑا لے کے جائیں پھر آپ کی برزی اگر گھر لے کے جائیں پھر آپ کی برزی آپ کو اس ریٹور پکڑی چیزوں بھی نہیں چاہتے ہیں ٹھیک ہے سر پھر اس میں یہ ہوتا ہے آپ نے گرم چیزیں بھی لینے ہیں اور آپ نے آپ کے ساتھ پیاز بھی لینے ہیں آپ نے آپ کے ساتھ گوڑ بھی لینے ہیں اور کھانے پینے کی چیزیں وہ لینے ہیں جو آپ گوڑوں والوں کو بھی دیں گے آپ بھی کھائیں گے یہ آپ پورا دن کا سفر 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 سمجھ دیں ٹھیک ہے مسئلہ کوئی نہیں ہے وہاں سفر سامجھ کوئی دفتر بنا ہو وہاں سینٹریک راک ہے جاؤ گے اگر آپ نہیں آئیں تو آپ کے پیچھے سکونٹی بھائے وہاں آ جائیں گے یہ وہ آپ نے لینے کے لیے ہیں ٹھیک ہے یہ ساتھ گھنٹی کے ساتھ ہو رہے ہیں ساری دیں گے تو یہ ہم نے آپ سے پوچھ بھائی سے پوچھا ہے ساری ڈیٹیل وغیرہ لیئے ہیں تو آنسو لیک کا جو راستہ ہے وہ آپ نے دیکھ لیا ہے ان سے بھی پوچھ لیا ہم نے تو جب ہی در آنا ہو تو وہ آپ نے بھائی نے بتا دیا کیا کیا مشکلات ہیں کیسے آنا ہے تو اب ہم لوگ تو نکلن لگے ہیں نران سے واپسی کی طرف نران میں جا رہے ہیں تو جا کے ابھی ہم نے ناشتہ وغیرہ کرنا ہے ٹائم جو ہے وہ صبح کے یارہ ہو گئے ہیں اور ادھر اب جو ہے بادل وغیرہ بھی آنے شروع ہو گئے ہیں تو چلتے ہیں پھر اب واپس نران ابھی ابھی ہم لوگ ہو کے آگئے ہیں نیچے تو اب چلتے ہیں ہم لوگ میں تو چلیں جیل سیف الملوک سے ہم لوگ ہو کے آگے تھے تو اب میرا یہ لوگ زیادہ لونگ ہو جائے گا اب ہم لوگ نکلن لگے ہیں نران سے واپسی کے لئے تو یہ والا لوگ ادھر ہی ہنڈ کرتے ہیں پھر اس کے بعد میں اس کا پارٹ ٹوب نہ آتا ہوں تو پھر امید رہا کہ آپ کو یہ لوگ پسند ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور چینل سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں ہمارے نیکس ویلوگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی